اسلام علیکم دوستو ملکم کرتا ہوں آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے جس کے بارے میں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری میں سے شفا ہے دوستو ہم نے یہ بات تو بہدوار سنی ہوگی کہ کلونجی میں شفا ہے ہر بیماری سے شفا ہے لیکن کنفیوزن اس بات کی رہتی ہے کہ ہم اسے کھائیں گے کیسے کتنی کھانی چاہیے کب کھانی چاہیے کس مقدار سے کھانی چاہیے صبح کو کھانی چاہیے شام کو کھانی چاہیے ایسی کنفیوزن رہتی ہے تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو لے کر کے آیا ہوں اور اسے سکپ مت کیجئے دوستو سرو سے آخر تک پوری دیکھیں تو اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی بات تو اس کے یوز کرنے کا طریقہ تو ایسا ہے تو کہ ہر بیماری میں یہ الگ الگ بیماری سے میں الگ الگ طریقے سے یوز ہوتی ہے جیسی بیماری ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو مثال دے تہن جیسے کہ کلون جی کو کلون جی اور شہد کو پانی میں ملا کر لینے سے گردے اور مسانے کی پتھری کے لیے مفید ہے کلون جی کو مکھن کے ساتھ کھانے سے کسی کو بہت زیادہ ہچکی لگی ہوئی ہے تو وہ ہچکی بند ہو جاتی ہے کلون جی کو دو گرام کلون جی کا پورٹر لے آپ اس میں تھوڑا سا مکھن ہے کہ جب مچ کریم ملا کر کے آپ اسے چاٹ لیں تو اس سے جتنی بھی ہچکی لگی ہوئی ہو آپ بند ہو جاتی ہے ایسے ہی اگر کسی کے خون میں گرمی ہے اور جب وہ سانس لیتا ہوئی تو سانس سے گرمی کی بو آتی ہے اور اگر یا پھر ڈھکار لینے میں کھون کی بو آتی ہے تو کلون جی کا پورٹر بنا لے اور دو گرام اس میں چینی ملا لے اس میں تو یہ سب ملا کر کے آپ لے سکتے ہیں تو یہ سب تکلیفیں آپ کی جو ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ طریقے ہیں اس کے use کرنے کے تو میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں اسے use کرنے کا اسے روزانہ use کر سکتے ہیں بیماری سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا اور یہ کچھ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی بہت سستی مل جاتی ہے آپ پندرہ بیس اوپیگ لیں گے ایک مہینہ چل جاتی ہے آپ لے کر کے رکھ لیں یہ بیماریوں میں سے بچنے کا بہت ہی اچھی چیز ہے اور آپ اسے تھوڑی سی روزانہ use کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اس کا کلونجی کا تھوڑا سا سفوب بنا لیں اس کا اور زیادہ سے زیادہ دو گرام تک آپ تقریب نہیں سے use کر سکتے ہیں اسے حساب سے آپ یا اس کا کلونجی کا تیل بھی مل جاتا ہے بیزار سے وہ بھی use کر سکتے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ آدھا چمچی یا پندرہ کتر ہے آپ پندرہ بودے لے سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے سادہ بھی لے سکتے ہیں یا شہد میں ملا کے لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں کسی شربت میں ملا کے لے سکتے ہیں اور ایسے ہی بچوں کے لیے یہ بہت اچھی رہتی ہے آپ بچوں کو جن کی گروت نہیں ہو رہی ہے بچے دوبتلی زیادہ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے ان کو گائے کے دودھ میں یا پھر ماں کے دودھ میں ملا کے دو سے تین بندے بہت ہیں کلونجی کے تیل کی دو سے تین بندے ملا کے آپ اسے دے سکتے ہیں روزانہ پلا سکتے ہیں اس سے ان کی گروت تو بہت اچھی رہے گی جسم میں پھرتی ہے کہ دوبلا پن ختم ہو جائے گا اور بچے کی ہیلت اچھی ہو جائے گی تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو میں اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تینک دوستو تینک دوستو تینک دعا نید تینک دوستو تینک دوستو موسیقی